ہم حاکم نے المستدرک میں نقل کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکر اللہ فقادت ایناہو من خشیت اللہ یہ شخص نے رب کو یاد کیا اور خوف خدا میں رویا وہ شخص اتنا رویا کہ حتی یسیب الارد من دموئے ہی اس کے آنکھوں کے آنکھوں کے آنکھوں زمین پر ٹپک پڑے تو لم یعذب یومل قیام اللہ کا نبی فرماتا ہے قیامت کے دن اس کو عذاب نہیں دیا جائے گویا اتنا خوف خدا سے رونے والا جساں صرف آنکھ سے آنکھوں ٹپکے دمین تک جا پہنچے تو اللہ فرماتا ہے میں نے اس انسان کو عذاب سے ہمیشہ نجات اتا کرتا دوسری روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یال جن نارا رجل بقا من خشیت اللہ جو شخص اللہ کے خوف سے رویا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتی یعود اللبن فی ترعے یہاں تک کہ کھیری سے نکلا ہوا دودھ واپس جب انسان کسی جانور سے دودھ نکالتا ہے جیسے دودھ کا واپس لوٹ جانا جانور کی کھیری میں ممکن نہیں ہے اسی طرح خوف خدا سے رونے والے آدمی کا دوزخ میں داخل ہونا بھی ممکن نہیں فرما بلا ججتہ میں او غبارن فی سبیل اللہ و دخان جہنم اللہ تعالی راہ خدا کے گرد و غبار اور دوزخ کا دھوائے کٹھانے کرتا اس کا مطلب یہ ہے جو انسان اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اس کے جسم پر کپڑوں پر چہروں پر اس کے بالوں پر گرد پڑتی ہے سفر کی اور ادھر سے اس سے اگر کہیں غلطی کتائی ہو جائے تو صافظہ رہے اس پہ جہنم کا دھوائی بھی آنا ہے اللہ کی یہ شان ہے اللہ فرماتا ہے میرے راہ پہ چلا تھا میں نے اس کا صدقہ اس کی چھوٹے مٹے گناہ معاف کر کے اس کو جنت سے بچا کر جہنم سے بچا کر جنت سے بچا کر دو باتیں سمجھ جائیں خوف خدا سے رونا راہ خدا میں کرنا یہ دونوں راستے انسان کو جنتی بنا جاتے ہیں تیسری روایت کا الفاظ ہے حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلا سدن لا تر آجنن ہن نار تین آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کو دیکھیں تک نہیں اللہ اتنا دور رکھے گا جہنم ان کے سامنے ہی نہیں آئے پہلی آنکھ ہے اینن حراست فی سبیل اللہ ایسی آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دے جو اللہ کے راستے ہیں اس میں پہرا دینے کا مطلب ہے راہ خدا میں جاگتی رہے اللہ کی دین کے لئے جاگتی رہے وَعَنُن بَقَتْ مِن خَشِيَتِ اللَّهِ دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہو فرمایا وَعَنُن كَفَتْ اَن مَحَارِ مِلْنَا تیسری وہ آنکھ جو حرام چیزوں کو دیکھنے سے بچ یہ تین آنکھیں ایسی ہیں خوف خدا سے رونے والی راہ خدا کی مسافر حرام چیزوں کی طرف نہ اٹھنے والی یہ تین آنکھیں اتنی عزت رکھتی ہیں اللہ فرماتا ہے اللہ کا نبی فرماتا ہے یہ جہنم دیکھیں گی بھی نہیں اللہ ان کو جہنم نہیں دکھائے گا بلکہ سیدھا جنت میں بھیجے گی کیا کا مطلب ہے انسان کی آنکھیں نکال کے جنت میں بھیجی جائیں گی کس آنکھ نے حرام چیز نہیں دیکھی اس کی آنکھیں نکال دو جنت میں بھیج دو باقی ساری باڑی جہنم میں ڈال دی جائے گی نہیں آنکھ کا مطلب پورا جسم ہے جس آدمی نے اپنے آنکھ کی اتنی حفاظت کی حرام چیز کی طرف نگاہ نہ اٹھائی اللہ فرماتا ہے وہ آدمی جنت ایسا انسان جو خوف خدا میں کبھی رو پڑتا ہو اس کو ڈر لگتا ہو اللہ سے آنکھیں بہ پڑتی ہو اللہ فرماتے ایسا انسان بھی جنتی تیسرا وہ شخص جو دین کی خاطر جاگتا رہے دین کی خاطر اپنی آنکھوں کو استعمال کرتا رہے اپنے وجود کو استعمال کرتا رہے اللہ اس دین کی خدمت کی وجہ سے اس انسان کو اللہ تعالی جنت نصیب کر دے کوشش کرنی چاہیے یہ قدیس پاک میں آتا ہے جو آدمی رات کو اٹھ کے آدھی رات کو روتا ہے رب کو بڑا پسند آتا جب زمانہ سویا ہو آدمی اٹھ کے تحجد پڑے نفل پڑھ کے سر سجدے میں رکھے پھر خوف خدا سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب کی رحمت کو یاد کر کے جب انسان روتا ہے تو وہ عجیب گھڑی ہو اللہ فرماتا ہے تو رات کے اندھیرے میں رو رہا ہے تنہائی میں میرے خوف سے رو رہا ہے تجھے دنیا نہیں دیکھ رہی صرف مولا دیکھ رہا ہے اب تو میرے سے اتنی خوف زدہ ہے اللہ فرماتا ہے جا میں نے تجھے جہنم سے ہمیشہ کے لئے نجات دیتی اللہ فرم حاکم نے المستدرق میں نکل کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکر اللہ فقادت ایناہو من خشیت اللہ یہ شخص نے رب کو یاد کیا اور خوف خدا میں رویا وہ شخص اتنا رویا کہ حتی یسیب الارد من دموئے ہی اس کے آنسوں کے آنکھوں کے آنسوں زمین پر ٹپک پڑے تو لم یعذب یومل کیا اللہ کا نبی فرماتے قیامت کے دن اس کو عذاب نہیں دیا جائے گویا اتنا خوف خدا سے رونے والا جس صرف آنکھ سے آنسوں ٹپکے دمین تک جا پہنچے تو اللہ فرماتا ہے میں نے اس انسان کو عذاب سے ہمیشہ نجات اتا کرتی دوسری روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یال جن نارا رجل بقا من خشیت اللہ جو شخص اللہ کے خوف سے رویا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ خیری سے نکلا ہوا دودھ واپس لوٹ جب انسان کسی جانور سے دودھ نکالتا ہے جیسے دودھ کا واپس لوٹ جانا جانور کی خیری میں ممکن نہیں ہے اسی طرح خوف خدا سے رونے والے آدمی کا دوزخ میں داخل ہونا بھی ممکن نہیں فرما بلاججتہ میں او غبارن فی سبیل اللہ و دخان جہنم اللہ تعالی راہ خدا کے گرد و غبار اور دوزخ کا دھوائی کٹھانے کرتا اس کا مطلب یہ ہے جو انسان اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اس کے جسم پر کپڑوں پر چہروں پر اس کے بالوں پر گرد پڑتی ہے سفر کی اور ادھر سے اس سے اگر کہیں غلطی کتائی ہو جائے تو صاف زہر ہے اس پہ جہنم کا دھوائی بھی آنا ہے اللہ کی یہ شان ہے اللہ فرماتا ہے میرے راہ پہ چلا تھا میں نے اس کا صدقہ اس کی چھوٹے مٹے گناہ موافع کر کے اس کو جنت سے بچا کر جہنم سے بچا کر جنت سے مطلب کرتا ہے دو باتیں سمجھ جائیں خوف خدا سے رونا راہ خدا میں کرنا یہ دونوں راستے انسان کو جنتی بنا جاتے تیسی روایت کا الفاظ ہے حضرت معابیہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاسدن لا ترہ آجنن ہنار تین آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کو دیکھیں تک نہیں اللہ اتنا دور رکھے گا جہنم ان کے سامنے ہی نہیں آئے پہلی آنکھ ہے اینن حراست فی سبیل اللہ ایسی آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دے جو اللہ کے راستے ہیں اس میں پہرا دینے کا مطلب ہے راہِ خدا میں جاگتی رہے اللہ کی دین کے لئے جاگتی رہے وَاَيْنُنْ بَقَتْ مِنْ خَشِيَتِ اللَّهِ دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہو فرمایا وَاَيْنُنْ قَفَتْ اَنْ مَحَارِ مِلَّا تیسری وہ آنکھ جو حرام چیزوں کو دیکھنے سے بچ یہ تین آنکھیں ایسی ہیں خوفِ خدا سے رونے والی راہِ خدا کی مسافر حرام چیزوں کی طرف نہ اٹھنے والی یہ تینوں آنکھیں اتنی عزت رکھتی ہیں اللہ فرماتا ہے اور اللہ کا نبی فرماتا ہے یہ جہنم دیکھیں گی بھی نہیں اللہ ان کو جہنم نہیں دکھائے گا بلکہ سیدھا جنت میں بھیجے گی کیا کا مطلب ہے انسان کی آنکھیں نکال کے جنت میں بھیجی جائیں گی کہ اس آنکھ نے حرام چیز نہیں دیکھی اس کی آنکھیں نکال دو جنت میں بھیجو باقی ساری باڑی جہنم میں ڈال دی جائے گی نہیں آنکھ کا مطلب پورا جسم ہے جس آدمی نے اپنے آنکھ کی اتنی حفاظت کی حرام چیز کی طرف نگاہ نہ اٹھائی اللہ فرماتا ہے